رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی امت یعنی ہم لوگ ہم دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں ہاتھوں میں تو لے یعنی اپنے ظاہر میں ان کو کمائیں بھی استعمال بھی کریں لیکن اسے دل میں جگہ نہ دیں کہ دل میں دنیا کی محبت اور چاہت کا اثر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو اور ظاہر میں کیونکہ اللہ جلال مجھے ذمہ داری لائی کہ خود کماؤ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بی بچوں کے جن کے حقوق ہیں تو وہ تو بندہ کرے وہ تو ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دل میں بھی دنیا کو بسائیں تو دل میں اس کی خواہش اس کی طلب اس کا لالچ نہ رکھے اس لئے کہ جب دل میں محبت آئے گی تو پھر وہ کسی نہ کسی جگہ حلال حرام کی تمہیز نہیں کرے گا جب دل میں اس کی محبت آئے گی تو وہ کام کاج کے مقابلے میں نماز کو ترجیح نہیں دے گا بلکہ نماز کو اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکموں کو وہ ٹال دے گا اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں ترجیح دے گا بلکہ جن چیزوں سے جس لباس سے جس طریقہ کار سے دنیا زیادہ ملتی ہے وہ اس کو اختیار کرے گا اس لئے دل میں دنیا کا محبت کانا بہت خطرناک ہے زہر ہے کہ اس بندے کو اب بہت سری بیمانیاں خود بخود ہی لگ دیں گی تو پہلے انبیاء علیہ السلام جو گزرے حضور علیہ السلام ان میں آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد صحابہ اولیاء اللہ جو آ روزرے انہوں میں بادشاہ بھی ہوئے خلیفہ بھی ہوئے کاروں باری تجار لکھ پتی کروڑ پتی بندے بھی ہوئے لیکن ان میں سے کسی نے دل میں دنیا کو جزا نہیں دی ہوئے دل میں اس کی کئی قدروں کی بنی وہ کیسے پتہ چل گیا نماز کا وقت آگیا آپ یہ مال کو ترقیل ہی دے گا پتہ چل گیا یہ حرام ہے اس کے لئے چھوڑنا مشکل نہیں پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم آبا گیا اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے پھر وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے جیسے صحابہ اکرام پکے پکائے باغوں کو خجوروں کے باغوں کو بعض دفعوں نے چھوڑ دیا تو یہ پھر چیزیں پتہ چلتا ہے کبھی دل میں ورنہ دل میں ہوگی تو پھر اس میں یہ فتنہ پیدا ہے وہ کہے گا اب میں یہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے میں عمل کروں مجھے تو دنیا نہیں ملے گی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کو ترجیح یعنی دی تو اس لیے وہ امام عبدالوحاب شعرہ نے شادلی بزرگ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم دنیا کو کمائیں ظاہر میں لیکن باطن میں اس کو جگہ نہ دیں باطن میں اللہ جلو بیدہو حضور علیہ وسلم یا جنت جو ہے وہ جگہ پڑے اس کی محبت کیونکہ جنت کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیک عمال پر اکساتی ہے وہ برے کام سے بچاتی ہے وہ دنیا کی محبت کا یہ ہے کہ وہ برے کاموں پر اکساتی ہے وہ نیک کاموں میں وہ سستی پیدا کرتی ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس ہدایت پر عمر کرنے کے لیے کسی ایسے شیخ کی ضرورت ہے جو اسے یہاں سے گزار لے ورنہ وہ اس کی برو بھی نہیں سون سکے گا خواہ سب سے زیادہ علم والا اور اسے ذہن والا کیوں نہ ہو فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا بات سب کرتے ہیں دنیا کی محبت نہ رکھو دنیا بری چیز ہے اپنے اس کی محبت نہ رکھنا دل میں نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ فرمایا اس میں کوئی شیخ کامل جب تک وہ آپ پر اس کی حقیقت واضح نہ کر دے اور آپ کے دل سے نکال نہ دے آپ جہاں نہیں چھوٹے گی بشک آپ آپ سب سے بڑے عالم زمین پر سب سے زیادہ ذہن رکھنے والے ہوئے پھر بھی آپ دیکھیں گے علماء کیا پیر کیا تو دوسرے جو کہتے ہیں ہم دنیا نہیں چاہتے ہیں یہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں بکاریوں کی طرح وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں مجھے ٹکٹ دے دو مجھے ٹکٹ دے دو مجھے ٹکٹ دے دو لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے نواز شریف کی اور بینذیر اور اس کی سیاسی بیعت کر لی جا کے اب ان کا کیا بنے جو پیچھے میں اب یہی بھی گئی آگئے اب وہ جو کہیں گے ان کو کرنا پڑے گا جھوٹ کریں فساد کریں مال کھائیں جب آپ نے ان کے ساتھ شرکت کر لی آپ بھی ان کے جرم میں شاہد مجھے ٹکٹ دے دے اور قرآن جیز اللہ نے فلا تقعود نصیحت کرنے اگر جاتے ہو تو نصیحت کرو لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھو مت ان کے ساتھ کسی کام میں شرکت مت کرنا اور یہ لوگ ان کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں اور مطلب یعنی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ تو یہ کہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہ یہ پیری یہ مریتی یہ عالم ہونا یہ کچھ ہونا وہ ہی امام شرعانی فرمارے ہیں سب سے بڑا علم سب سے بڑا دہن بشک وہ جب تک جو ہے صحیح کسی شیخ کامل کے پاس جا کے اس کی وہ دل کا وہ ہی نکال سکتا ہے وہ ہی رستہ دکھلا سکتا ہے ورنہ یہ لوگ اپنا مطلب ہے ایسے ہی کریں اب وہ آپ سوچیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کا کیا بنے گا ان کی ان کا کون ذمہ دار ہے کہ ان کو جنت کا راہ دکھلانا یہی آگے یہ سیاستدانوں کے آگے بھی سیاستدان آگے شیطان کی بیعت کی ہوئی ہے سوچے تو سہی یہ کہہ ہم آپ کی پیچھ چلیں گے فرائم نیسٹر صاحب یا جو بھی ہے فرائم نیسٹر صاحب آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے کام وہ کہہ میں اللہ کا نظام اس نے آگے شیطان کی بیعت کی ہوئی ہے شیطان نے آگے دجال کی بیعت کی ہوئی ہے تو یہ دجالی لوگ ہیں وہ جو پیچھے کروڑوں کی امان ان کو بھی یہ دجالی مجھد بے کیمپ میں لکیل رہے ہیں ان کا تو آخرت میں معافی ہونا بھی ان کو مشروع حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ اسی طرح ایک عالم دین تھا وہ لوگوں کو دین کی بات پہنے ہیں اور یہ وہ لیکن دنیا وغیرہ بھی کٹھا کرتا رہا تو پھر اس کو آخری زمانے میں اس نے سوچا میں نے بول بلائیوں میں رکھا ہے میں کبھی سیاست میں حصہ لے رہا ہوں کبھی لوگوں کو یہ کہا رہا ہوں وہ کہا رہا ہوں مال کٹھا کیا ہے صحیح عالمائی میں نے نہیں کی تو اب میرا تو بڑا معاملہ خراب ہے میں اب اللہ کی باردہ میں توبہ کر لوں تو اس نے توبہ کی توبہ اب اس پر محسوس ہو رہا کہ اس کو میری توبہ قبول نہیں ہو رہی تو امام احمد ابن حمبر نے لکھا ہے اس نے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بانگ لیا وہ کہا یا اللہ جب تک تو میری توبہ کا حکم نازل نہیں فرمائے گا میں اپنے آپ کو یہیں بھوکا پیاسا یہیں عبادت کروں گا توبہ کروں گا تو اب اس جوسرا اس نے یہ کیا امام احمد ابن حمبر رحمتہ لکھا کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں سے ستون کے ساتھ جو بانگ دا اس نے یہ ادھر سے سوئی ڈال کے ادھر سے رسی نکال کے اپنی ہڈی کو ہنسلی کے ہڈی اس سے باندھا ہوا اتنا یعنی اس نے اخلاص کا یا اتنا یعنی مجاہدے کا جو ہے اب مظہرہ کیا کہ میں یا اللہ مجھے جو ہے اب مجھے معاف فرمائے اللہ جلو مجھو نے فرمائے وقت کے نبی پر وحی بیجی وقت کے جو نبی تھے ان پر وحی بیجی کہ اس کو جا کے بدلائے کہ اگر میرا اور تیرا معاملہ ہوتا میں تجھے معاف کر دیتا تو جتنے بھی جلم کرتا میرا اور تیرا معاملہ ہے میں تمہیں معاف کر دیتا تم جو ہے تم نے نماز نہ پڑی ہوتی تم نے ذکر نہ کیا تم نے میری ذکر میں غفلت کی اور میرے حقوق میں غفلت کی لیکن تم نے لوگوں کو جب ہدایت کی لوگ رہنمائی کے لئے آئے تم نے ان کو صحیح ہدایت نہیں کہ تم خود بادشاہوں میں اور بدماشوں کے ہاں بھگ گئے اور بادشاہوں کے اور سیاسی جو لوگ اس وقت جو تھے بھائی تم ان کے ہاتھ میں کام کر رہے تھے اور یہ بچارے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے اب تمہیں میں بخش دوں لیکن وہ جو تمہاری وجہ سے اب پہلے ہی مر چکے ہیں بہت سائی لوگ تک ہی تو مر بھی چکے ہیں وہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں ان کو میں جہنم میں ڈال چکا ہوں اور ابھی جانے والے وہ بھی جلیں گے تو ان کا کیا قصور ہے ان کا کیسے معاملہ واپس پلٹے گا اس لیے تمہیں معافی نہیں تمہیں صدا بھوکتا نہ پڑے گی تم بے شک یہ نہیں مر جاؤ سوک سوک کے مر جاؤ تمہیں نہیں معافی مل سکتے اب نظر آئے کہ چھوٹے موٹے اگر آپ نے پیسہ مال کھایا ہوا ہو نا لوگوں کا وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں سے معافی مہتاب ملے گی انہوں نے لوگوں کا ایمان اور دین کھایا ہوا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں پچھارے سیدھے مجھے اللہ کا رات کلا میں جی اس لیے دے رہا ہوں یہ ان کو مرید بنا کے دس سال بیس سال جب وہ عقیدت رکھ لیتے ہیں اس سے سیاسی چیک بنا کے کیش کرتے ہیں یہ ووٹ منا دیں مریدوں کو اور مریدی کو ووٹ میں چینج کر ووٹ لیتے ہیں اور اپنا اس طرح کا معاملہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ بے شک فرما رہے ہیں کہ جب شیخ مرشد کے ذریعے تمہاری جان چھوٹے دنیا کی محبت ہے ورنہ تو مرید تنہا بڑھاؤ یہ کرو م بن رہے ہیں وہ دو جات واقعہ سناتے ویسے کرنی کا شیخ حفظ جلانی کا کہ وہ آتے حدی آتا تھا یا بادشاہ بادشاہ تھی بھی پیغت آپ پینک دیتے تھے اور یہ م پی اور م نی کی منتقر کر کے وہ بن رہے ہیں اور شیطان کی پیچھے یہ چل رہے ہیں کیونکہ میں نے بتا انڈریکٹ سیاستدان کا کوئی پیر نہیں ان کا پیر شیطان ہے دنیا ان کا پیر ہے دنیا بیٹی ہے شیطان اس کا باپ ہے وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بیٹی اس کا باپ شیطان ہے وہ شیطان کے پیچھے شیطان دنیا یہی رہنمہ اور یہ جو بچار عام لوگ ہیں یہ مارے جا رہے ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں ساری زندگی ان کے بڑوں نے ان کے باپ دادا نے بھی بیعت کر کر اور یہ آگے یہ کر رہی ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کا روی وہ کہتے سارا یہ دھونگ ہے ہمیں کہتے ذکر کرو اور تذکیہ کرو اور نات پڑو اور یہ کرو اور خود یہ سیاسی کا مطلب ہے اصل چیز پھر دنیا ہی ہے اصل چیز پھر سیاست یہ ادھر ہی جانا چاہیے امریکہ دیدر نہ دوں ملال اللہ کرو تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بشک خواہ وہ بندہ سب سے زیادہ علم والا ہی کیونہ ہو پھر بھی اس کو یہ مرشد کی ضرورت ہے تذکیہ کی ضرورت تب تمہاری جان چھوٹے گی پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ میں ایسے دل کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جو بھار نہ سکے جس دنیا کی محبت سے جو ہے وہ برتا نہیں ہے ایسا دل مجھے نہ دینا حالانکہ انبیاء تو ہوتی معصوم ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی نہیں بنیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم مہ بخاری نے روائے دیا اگر آدم کی اولاد کے پاس مال کی دو جنگل دو جنگل ہوں یا یعنی دو سونے کے بادیاں ہوں سونے کی بادیاں مال پر ہو تو وہ تیسری مانگ لے گا کیونکہ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے ان کے پاس دیکھیں ان کی پراپٹیاں ان کی چاہدادیں کتنے کتنے لیکن یہ کیوں آ رہے ہیں سیاست میں صرف حوص اور بڑھانے کے لئے حالانکہ اور کچھ بھی نہیں ورنہ یہ جنرل صاحب جو گئے اب ان کو کیا پاگل کتے نے کھاٹ آئے آپ کھا پی رہے حزت کے ساتھ وہ جاگے آپ نجیل کوٹری میں اپنا بیٹھ تو یہ دنیا ہی ضلیل کر رہی ہے تو اب بھی نبی صلی اللہ فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے جنرل اب بھی بندہ کو توبہ کر دیں اللہ قبول کر دیتا اس کی توبہ مشکل ہے جس نے لوگوں کو گمرہ کیا ہو پھر ان کو بتا بھی نہ رہا زندگی سال بعد ہونا ہے یعنی بعد یہی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے امام ترمزی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو سبز کے سامنے لائے جائے گا ہمیں بھی ان کو بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تم کو بہت کچھ دیا دنیا میں عطا بخشش کی تم پر بہت ساری چیزیں دی تم انعام کر تر تم صحر دی کھانا دیا رزق دیا بتاؤ تم نے کیا کیا تمہیں میں نے مال دیا تھا تم نے کیا کیا یہ امام ترمزی روایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں علیہ صلی اللہ صلی اللہ وہ تو تمہیں رزق دیا مال دیا کھانے کے لئے پینے کے لئے تم نے مطلب یہ تھا کہ تمہارا فرض تھا کہ تم شکر کرتے عبادت مکرتے تم نے کیا کیا وہ کہے کہ میں نے اس میں اور اضافہ کیا میں نے اس میں اور ڈالا میں نے جو تمہیں دیا میں اور بھی تمہ کیا اضافہ کرنے کی ضرورت تھی تم نے اسی کو جمع بھی کیا اور اس میں اور ڈالا چنانچہ آتے وقت میں بہت وہیں چھوڑ آیا آپ مجھے واپس جانے دو کہ اسے یہاں لے آپ مجھے واپس جانے دو جیسے یہ خالہ جی کا گھر ہے اس کا کہ آپ مجھے شتادی لوگ سارے خواہش کریں گے ہمیں واپس دنیا میں بھیجو لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا اسی دوران ایک آدمی کو لائے جائے جس نے کوئی بھی نیکی آگے نہ بھیجی ہوگی چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یعنی نیکی تو اس نے آگے نہیں بھیجی ساری چیزیں وہاں چھوڑایا اور اسی مال کو ہی بڑھاتا رہا جو اللہ نے ریسے ہی دے دینا ہے شیئی احمد تہجانی ابھی جن کی ہم زیارت کر آئے رحمت اللہ اللہ وہ تو ایسے لوگ ہیں وہ تو فرمانے کہ مریض نے اسے پوچھا روحانی مقام مجھے فلا مقام کب ملے گا اور فلا مقام کب ملے گا تو یہ تو اولیاء اللہ تو ایسے دنیا تو ایک طرف رہ گئی آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو مقامات کے بارے میں سوچ رہے ہو روحانی مقامات حاصل کرنا چاہتے ہو وقت ضائع کر رہے ہو وقت ضائع کر رہے ہو کیونکہ وہ تو اللہ نے پہلے ہی مقدر کر دیا ہے یعنی دنیا بھی روحانی مقام اللہ نے پہلے ہی مقدر جو تمہیں دینا ہے تم وقت ضائع کر رہے تم خالص صرف اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی عبادت کرو تمہیں اللہ پک وہ کچھ دے گا جو کسی کونہ ملا ہو اور اللہ دے تم تو پہنجے تو بجھے اولیہ اللہ کو تو اتنا اللہ جو صحیح نے ایک صالحین جیسے شیخ حمد جانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے نبی سے براہ راست فیض حاصل کیا اتنے وہ فرماتے تھے میں براہ میرے شیخ آپ علیہ صلی اللہ سلام دوسرے بندے کوئی آئے وہ کہنے لگے آپ سے کہ آپ کا شجرہ کیا ہے ہمارا تو یہ ہے فلان بزرگ سے انہوں نے فرمایا کہ تمہیں تو مردو کے نام دے کے جو ہستیاں جا چکی ہیں میں فلان مردے سے لیا میں زندہ سے حاصل کرتا ہوں میں زندہ سے دیتا ہوں اور اس کے نبی صلی اللہ جو اصل اولیاء اللہ وہ روحانی مقامات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں پہلے جو مقرر کر دیا وہ دینا تم تک پہنچے گا تم خالص گناہوں سے بچنے سنت پہ چلنے اللہ کی یاد اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز خود آتی جائے تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی پریشانی کی سوچ نہیں کیونکہ اللہ نے جو انتظام کر دیا اس لیے طریق کے بارے میں ہم پہلے لکھ دیتے ہیں کہ مقصود اللہ کو اللہ کی رضا کو بناؤ باقی یہ ساری چیز اللہ نے پہلے مقدر کر دی ہے یہ تمہیں مل نہیں دنیا فکر کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا باز دفعہ زیادہ اس کے پیچھے پڑھنے میں ان چیزوں غیر مقصود چیزیں ہیں کرامات وغیرہ یہ چیزیں وہ چیزیں مقامات یہ کتب ابدال یہ وہ ان کے پیچھے نہ پڑھو اللہ جو ہے کتب بڑا ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے کتب کی جو ہے غوصیت بڑی یا اللہ کی ذات بڑی تو اللہ کی ذات کو مقصود بنا دیکھو انہیں گوسیت کو مقصود بنایا ایک منہ کتب کو بنایا ہوا تو کون بڑے اللہ یا کتب جللہ مہد ہو گوسیت یا اللہ پاک کا مقام تو تمہیں بڑے مقام کے لئے جو سب سے بڑا ہے ہی نہیں کہ اللہ کی رضا بندے کو حصل ہو اس سے بڑا مقام ہی نہیں تو کیونکہ دوسرے سارے ختم ہو جاتے ہیں شیطان کو کتنے کرامتیں اور ساری چیزیں اور روحانی ترقیہ سب کچھ ملا لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ سب کچھ فیل ہے اور اگر اللہ کی رضا ہے تو اس میں کچھ پہ نہیں سب کچھ اس بندے کے پاس ہے کیونکہ اس کے پاس وہ کرامت نہیں ہے اس کے پاس کرامت دینے والی حسنی اس کے پاس ہے اس کے پاس درجہ نہیں ہے لیکن درجات دیتی ہے اس کے پاس دنیا نہیں ہے امام شاد علی کی طرح انہوں نے بھی جن کی یہ بات کتاب لکھی ہے ان کے جو یعنی یہ بہت بڑے ولی اپنے زمانے کے گزرے اور ان کے بھی جو بہاو شاہی حضرت علی کی ولاد میں سے ہیں آپ کے والد گرامی تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہو ہے بلکہ یعنی بڑا ورنوسی کتابوں میں بھی ہوگا کہ آپ کے جو والد تھے وہ بادشاہ تھے یعنی سیاسی ممبر نہیں تھے بلکہ بادشاہ جن کو ملا ہوا وہ شیح ابو مدین مغربی غوث ابو مدین رحمت اللہ اللہ وہ الجزائر میں دفن ہے جو شیح حضرت مغربی جن کی ہم زیارت کر گئے اس طفا نئی ہستی ان کے مریض ہیں شیح ابو یعز وہ بزرگ ہے کہ شیح حضرت مغربی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے تو آپ کو استثناء دی گئی آپ نے عدبا پھر بھی اپنا سر جو کھایا آپ ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ آپ مغربی اتنے بڑے بزرگ تھے شیح ابو یعز مغربی احمد اللہ ان کے زمانے میں ہی تھے تو اتنا برا مقام دیکھ آپ نے بھی کرتا چکا یہ کہ عدب ہے حضور غص پاک تو آپ عدب کر لیں نہیں بھی ہے جو پھر بھی حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا میں اللہ ہو چاہتا ہوں اللہ کا ملک اللہ کا قرب اللہ انہوں نے فرمایا کہ وہ بادشاہ انہوں نے فرمایا اگر وہ ہے تو یہ چھوڑنی پڑے گی دنیا کی اب ہم جاب نہیں چھوڑتے پینٹ نہیں چھوڑتے پیسہ نہیں چھوڑتے لباس نہیں چھوڑتے بڑی بشکل ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے ہم نے کیسے چھوڑیں گی مطبع رکابت بنی ہوتی ہے کسی کری عورت بنی ہوئی ہے بارہ جو بھی ہے انہوں نے ساری بازشاہت ہی تر کر دی اور ان کے ساتھ ہو لی ہے پھر ان کو پر وہ معاملات ہے اللہ پانے کھلے ان کی اولاد میں سے یہ امام انتر بحاد شارانی شاز علی رحمت اللہ رہے ہو ہے تو یہ ہیں اصل اولیاء اللہ اور اصل بزرکان دین اور جن دل بھی گواہی دیتا ہے دوسر کے ساتھ لگے ضرور ہے لیکن وہ بھی دھوکہ باز یہ لگنے والے بھی دھوکہ یہ اپنے لالچ ہیں یہ اپنے لالچ پہ ہمیں کوئی اوتا دے دیں گے ہمیں کوئی گناٹ دے دیں گے ہمیں کوئی یہ چیز دیں گے یہ اپنے لالچ پہ ہے ہمیں یہ ممبر بنائیں گے ہر ایک آپ کو رکا دیا ہوئے اس لیے سے لوگ سے بچنا چاہیے بلکہ یہ قابل رشق نہیں دنیا میں بھاگ بھاگ اتنی محنت کار رہے اتنے جلسے یہ دعوت ہی ہے نا آپ کوئی دو تیم دن کے لئے گئے ہم نے کام کیا دین کی دعوت دی جلسے ادھر کار کار کتنی ہے لیکن دنیا کے لئے کر رہے یہ تو قابل رحم ہے نہ دنیا ہاتھ آنا یہ یہ حدیث میں کامت اللہ پوچھے یہ کہ جو آپ نے دی اس میں اور پڑھائی اور یہ کیا آپ ہمیں واپس دے یعنی اتنے پاغل لوگ ہیں یہ نادان وہاں کامت کے دنیا ہمیں واپس بیٹھو کتنی عقل نہیں ماری گئی ورنہ وہاں کون کہتا ہمیں واپس بیٹھو نہ دنیا کی حقیقت اور نہ ہی آخرت کی حقیقت ان کو پتا دھوکے میں آئے لوگ تو اللہ جل مائد ہمیں یہ حضور اسلام کی اس سنت پر کہ آپ نے ساری زندگی دنیا کو باہر اپنے ہاتھ میں ظاہر میں رکھا باطن میں جگانے دی بلکہ آقا تو وہ مقام تھا اندر نہ جگہ دی اپنے لئے انہوں نے ظاہر میں بھی پسند نہیں کیا سونے کے پہاڑ بن رہے ہیں فرمایا کہ نہیں میں توازو والا عبد بننا عبد نبی بننا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے جھکنے والا ناپوس خستی کا لیتے سرکار عالم سرب رید عالم ان کا اور کام اور شیطانی اور چیز جس کے پیچھے بھاگ رہے وہ شیطانی کی پیچھے بھاگ رہے اور نام ان کا ہم ان کے عاشق ہے ہم ان کے یہ ہے ہم ان کے امتی ہیں تو آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ جو دھوکہ دینے والا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ لوگوں کو بھی دھوکہ دین کو بھی دھوکہ اللہ حصول کو بھی دھوکہ دینے کوش کر یہ کیسے پھر ان لوگوں میں سے ہو سکتی ہمیں اس نبی علیہ السلام کی پیاری سنت جو آپ نے فرمایا کہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک اور ظاہر میں کماؤ کھاؤ بادشاہ بنو جو بھی ہے جائز طریقے سے پھر دنیا آپ کو مقصان نہیں دیتی ہے مجھے پسید آتا ہے اس سلام el علیہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ سلوات اللہ علیہ یا حبیب سلام علیہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ سلوات اللہ علیہ یا حبیب سلام علیہ سلام علیہ یا شفیع سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ علیہ یا شفیع علیہ سلام علیہ سلام یا رحمت علیہ یا رحمت سلام علیہ یا رحمت یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ سلام سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام سلام علیہ سلام اللہ علیہ یا حبیب سلام 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 علیہ سلام علیہ سلامت اللہ علیہ يا حبیب سلام علیہ السلام علیہ وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علیہ وعلا عباد اللہ الصالحین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسترین یا رب العالمین یا رحم الرحمن ہم پر اپنے فضل و کرم سے دنیا کی حقیقت کو واضح فرقا دنیا کے دھوکے سے بچا ہمارے دنوں کو بھی اس طرح ہمارے حدود سیدے دعالم سربر دعالم سربر کونان علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہم اپنے دنوں کو دنیا کی محبت سے باک رکھیں دنیا داہر میں رہے ہمیں بھی اسی طرح بننے کی توفیق عطا فرما یا رحم الرحمن یہ جو لوگ دنیا کے دھوکے میں آیا ہوں ہیں سیاستدان اور دوسرے ان پر بھی رہن فرما ان کو ہدایت نصیب فرما کہ یہ دنیا وہ بزرنے والی ہے اس لیے کوئی حقیقت کوئی قیمت تیرے نزدیک نہیں ہے یا رحم الرحمن ہمیں پر اس کی حقیقت کھول دے اور اصل جو چیز باقی رہنے والی ہے آخرت وہ تیری رضا اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الرحمن ہمیں اپنا بنا لے اور دو ہمارا بن جا یا ارحم الرحمن ہماری ہمارے والدین خیش ہو کارب اشتتار جباوجدات جو مفات پاغے ان کی بھی جو زندہ ہیں ان کی بھی سب کی مفرد بخشش فرما حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش فرما آپ کے تفیل تمام انبیاء و رسل کی بارگاہ میں بھی ہمارا درود و سلام ان تک بھی پہنچا اولیاء صالحین خصوصا سینا عبدالعزید سینا عبدالقادر جیلان اور جتنے بھی اولیاء صالحین سب کو پہنچا یا رحم الرحمن جنات میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی پہنچا جو زندہ ہیں ان کو بھی پہنچا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما سیدنا و نبینا محمد و علیہ و صحبی المہین آمین رحم رحم اور لیگیم رحم 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 رحمаемся طیا مر طاقت موسیقی